حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس مختصر لیکن نہائیت اہم احادیث ہمارے نبی پاک کا ارشاد ہے کہ نماز میں کندھے نرم رکھنے والا شخص تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ جو شخص زخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گنہگار ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر سبکت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت عورت ہے یعنی پردے میں رکھنے والی چیز ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے گھورتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی آدائیگی کا انتظار کرنا جنت کے خزانوں میں سے ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے کھانا حلال سمجھتا ہے آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس درخت کے کانٹو جتنے بھی اونٹ اور بکریاں ہوتی تو میں انہیں بھی تقسیم کر دیتا سبحان اللہ